اچھا اس کے بعد پھر ایک مسئلہ سعادات کے سلسلے میں کی بھی آتا ہے کیا ہم سہم سعادات سے کسی کو حج و عمرہ یا زیارت پر بھیج سکتے ہیں کوئی ہے مثلا خاندان میں پھوپی ہیں چچی ہیں خالہ ہیں کوئی وارشتدار ہیں بڑا ان کو ترپ ہے لیکن غریب ہیں حج پر نہیں جا پا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی بات دیا ہم اس تو نکالی رہے ہیں سیدانی بھی ہیں نماز روزے کی پابند بھی ہیں ان کو حج پر بھیج دیتے ہیں اس پیسے سے یا اسی طریقے سے زیارت کی کوئی بہت ترپ رہی ہیں خاندان اور سیدانی ہیں یا عمرے کے لیے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ان پیسوں سے حج کے سلسلے میں پہلے بات بیان کر دوں کہ سہم سعادات سے کوئی شخص حج کے لیے مستطی نہیں ہوتا ہے یعنی اس کو سہم سعادات صرف حج نہیں کروا سکتے حج واجب اس کا ایسا نہیں کر سکتے ہاں یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ مثلا وہی سال کے برابر جتنے ڈیفیسٹ بنتا تھا اتنا ہم نے دے دی ہے کچھ ان کے پاس اپنا بھی انہوں نے وہ ملا کر دونوں پیسوں کو ملا کر حج کے برابر ہو گئے وہ حج پہ چلی جائیں لیکن خود سے یعنی استعداد اس کی پیدا کریں ہم کہ مثلا اگر گورنمنٹ اس کی میں مثلا جا رہے ہیں پونے تین لاکھ روپے کے اندر حج ہو رہا ہے تو ہم پونے تین لاکھ ان کے سہم سعادات کے طور پر جمع کروا دیں ہم کو حج پہ بھیج دیں گے نہیں کر سکتے اچھا اسی طریقے سے زیارت پہ بھی نہیں بھیجا جا سکتا وہ عدا نہیں ہوگا اور نہ عمرے کے اوپر بھیجا جا سکتا ہے اور حج کی تو استطاعت اس سے ثابتی نہیں ہوتی ہے وہ مرضی ہے وہ تمہیں کہہ چکا ہوں کہ وہ جس مد میں بھی میر چاہے خرج کرے چاہے وہ اس سے زیارت پہ چلا جائے چاہے اس سے ملا کا حج پہ چلا جائے چاہے وہ عمرے پر چلا جائے کسی اور کو دے دے اپنے بچوں کے اوپر خرج کر دے کوئی اور شخص آ گیا جو اس کو لگا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ مستحق ہے اس نے وہی پیسے نکال کر اس کو دے دیئے سید بھی ہونا ضرور نہیں ہے حالکہ وہ تو سہم سادات کے طور پر اس نے لیے تھے پیسے لیکن اس کو ایک اور غریب نظر آ گیا اس نے وہ پیسے اس کو پکڑا دی اس کے لئے جائے سے اس کے لئے جائے سے وہ جہاں جائے اس پیسے ہوگا کرے پس یہ کہ وہ اس راق میں نہ خرج کرے کسی حرام میں خرج نہ کرے وہ تو پہلے سے اس کے بار ایسے اگام شخص کے لئے بھی بابند دی تو اس طرح سے کوئی بھی شخص سہم سادات سے مستتی نہیں ہوتا محمد وآلہ الطاہی محمد وآلہ الطاہی